انسان ظالم ایسے ہو سکتا ہے کہ ظلم سے مراد ہوتی ہے جو کمی کتاہی ظلم یعنی جو حد ہے جو راستہ ہے یا جو حق ہے اس کو پورا نہیں کیا آپ نے عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں کہ اس نے کمی کر دی مثلا فارج کر لیں کہ میں مثال دیتا ہوں اپنی طالب علمانہ مثال دیتا ہوں کہ ایک معلم کا کام ہے پڑھانا اور پڑھانے کی ایک میار ہے کہ انہیں اس کیفیت کے ساتھ پڑھانا چاہیے بچوں کو اور اتنی مقدار میں پڑھانا چاہیے اس کوالیٹی کے ساتھ پڑھانا چاہیے اگر وہ یہ دونوں کم پورے کریں مثلا وقت کے اوپر آئیں وقت کے اوپر جائیں اور اس دوران جو پیریٹ کے دوران جو پڑھانا ہے کیفیت وہ بھی جتنی میار کے مطابق ہے اس میار کا وہ پڑھا دیں یہ ہے صحیح عدل اصل انصاف یہ ہے یہ انصاف ہے میں نے اس لئے کہا تھا کہ انصاف کو ہم لے آئے ہیں استلاح میں ابھی اردو زبان میں عدل کے معنی میں اور انصاف ہے ویلیوز میں سے چونکہ انصاف ہمیں انسانی ہر عمل کے اندر انصاف ملتا ہے یا لحاظ کرنا ہے لیکن عدل کا جو میدان ہے وہ ادھر ظلم کے مقابلے میں عدل ہے انصاف یہ ہے کہ وہ وقت کے اوپر آئے وقت کے اوپر جائے اور کیفیت کے ساتھ پڑھائے اسی میار کے مطابق پڑھائے اگر اس نے ذرا سی کمی کر دی مثلا حق یہ بنتا تھا کہ وہ ایک گھنٹہ پڑھائے ایک منٹ کم پڑھا دیا یہ ظلم کیا یہی ظلم یہ ایک منٹ کم کر دینا ظلم ہے یا مطلب کو ہر ایک کے لیے قابل فہم بنانا تھا خود مطالعہ کر کے آئیں تیاری کر کے آئیں لیکچر تیار کر کے آئیں پورے حوالے ریفرنس لے کر آئیں وزاعت کریں ہر سوال کا تسلیم وقت جواب دیں لیکن کسی بھی وجہ سے گریلو مصروفیات کی وجہ سے یا قابلیت نہ ہونے کی وجہ سے یا جو بھی تھا نہیں طبیعہ ٹھیک نہیں تھی تیاری نہیں کر سکی اور وہ بات پوری طرح کھول کے کلاس میں بیان نہیں ہوئی یہ ظلم ہے یہ کمی کر دیا یہ ظلم کیا مثال میں نے جان بوجھ کے دی کلاس کی تاکہ سمجھ میں آئے ہمیں یہی ہماری ساری زندگی کے اندر ہے کہ ہم جس چیز کا مقررہ حدود میں جو ظابطہ ہے اگر وہ پورا کر رہے ہیں تو ہم متعادل انسان ہیں ہم منصف انسان ہیں باانصاف ہیں اگر ہم نے اس میں کمی کر دی ہے تو ہم نے ظلم کیا ہے اب انسان ظالم کیسے بنتا ہے اپنے حق میں ظالم ہم میں جو حق بنتا تھا مثلا آج دن گزرا ہے پورا آج دن بارہ گھنٹے میرے پاس دن کو تھے یا رات کو بھی ملا لیں چوبیس گھنٹے تھے چوبیس گھنٹے کا مجھے وقت دیا گیا ہے اس چوبیس گھنٹے کو میں نے استعمال کر دیا خرچ کر دیا ہے یہ زخیرہ یہ کریڈٹ اپنا عمر کا چوبیس گھنٹے لگا دیئے اب میں ذرا تولوں اس کو کہ اس چوبیس گھنٹے کہ بدلے میں میں نے حاصل کیا کیا ہے وہ کچھ بھی حاصل نہیں کیا یا کم از کم اتنا حاصل نہیں کیا جتنا خرچ کیا ہے خرچ کیا ہے اپنی عمر کے قیمتی چوبیس گھنٹے اور حاصل کیا کیا ہے لذت حاصل کیا ہے استراحت حاصل کیا ہے تو میں نے اپنے حق میں کمی کر دی ہے جو مجھے ملنا تھا نفع وہ میں نے نہیں لیا تو یہ میں نے کمی کر دی ظلم کر دیا ہے اب انسان جو اللہ نے اس کو یہ دیا ہے کہ تم نے اپنے آپ کو انسانیت تک پہنچانا ہے یہ خود اس میں کمی کرتا ہے نہیں کرتا یہ اول تو سمجھا ہی نہیں اس بات کو سمجھا اس کا حق ادا نہیں کیا بہک گیا تائیں بائیں نکل گیا کسی کے برگلانے میں چلا گیا سب کچھ بن گیا انسان ہی نہیں بن سکا جو بننا تھا وہی نہیں بنا باقی ڈریکٹر بھی بن گیا منیجر بھی بن گیا لیڈر بھی بن گیا فلاں بھی بن گیا سب بن گیا نہیں بنا تو انسان نہیں تو اس کا مطلب ہے ظالم ہیں ہم اس کے اُلٹ ہیں ہمیں خدا ون تعالی نے پیدا کیا ہم اللہ کی جانب سے ہیں لیکن اللہ کی جانب سے ایک بیج ہیں ہم انسانیت کا اس بیج کو خود انسان بننا ہے ایک سفر تائے کرنا ہے اللہ نے یہ سفر نہیں تائے کرنا اللہ کی ذات کامل ہے کمال سارا پورا ہے اللہ کی ذات میں کوئی کمی نہیں ہے ہمارے اندر نقص ہے وہ نقص کونسا ہے وہ یہ ہے کہ ہم بیج ہیں جس طرح گندم کا بیج ہے جو کا بیج ہے یا کسی درخت کا بیج ہے اس نے اس بیج سے نکل کر تناور درخت بننا ہے بیج میں یہ بیج کسی جگہ رک جاتا ہے یا بننا کچھ اور تھا بن کچھ اور جاتا ہے یہ تو یہ اس کے اندر ہے گنجائش ہم اللہ ہی کی جانب سے ہیں لیکن اللہ کی جانب سے مخلوق ہیں بیج ہیں اللہ نہیں ہے اگر اللہ ہوتے تو نوزو باللہ تو پھر پھر یہ بات ٹھیک تھی کہ ہم میں ظلم نہیں ہے لیکن تمام مخلوق اللہ کی جانب سے ہے تو مخلوق کے تقاضے مخلوق کے اندر ہیں اور اللہ کی ذات کامل ہے اللہ کی ذات میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے تو مخلوق کے اندر Angela